السلام علیکم صدائے محلومین چینل کی طرف سے طالب لکوی آپ کے سامنے حاضر ہے ناظرین اس وقت ہم سیکرٹیریٹ چونک میں موجود ہیں اور اپکا کا بھرپور احتجاج 25% اضافے کے لیے جاری ہے ناظرین جیسا کہ ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں بتاتے آئے ہیں کہ وفاقی حکومت یا کام تو ہو گیا ہے اور یہ ایک مشترکہ مظاہرہ ہوا تھا بیچ آب میں جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت نے حامی بھر لی کہ ان کے مطالبات ہم پورے کریں گے اور وفاقی ملازمین کے مسائل حال بھی ہوئے اور یہ صبائی ملازمین نے اسے اپریشیٹ بھی کیا لیکن افسوس صد افسوس کہ صبائی ملازمین ابھی تک اپنے ہاتھ سے محروم ہیں اور انہیں اس کے ساتھ ٹالمٹول کی جاتی ہے ناظرین میں نے بہت دفعہ تاہا ہے کہ گونٹ گورنرس دراصل عوام کے مسائل حل کرنے کا نام ہے اور اگر آپ پلین بھی کر رہے ہیں میگا پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں اگر عوام کا کوئی طبقہ ناخوش ہے تو آپ کی گورنرس ٹھیک لیں آج ایک سائی ملازمین جو ساکھی آئے ہوئے ہیں عابد صاحب ان کا یہ اپنا خود تعرف کرائیں گے اور اپنا مزید جو کوئی بات میں نہیں بتا سکا اسے یہ ہائی لیٹ کریں گے آئیے دیو بتائیو اسلام علیکم میرا نام عابد اسکر صاحب عابد اسکر ہے میں سینئر نائب صدر ہوں کجاب فیزیکل ایڈوکیشن ٹوچر کا بیسیکلی میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایڈوکیشن ہے اس سے میں بیلونگ کرتا ہوں تو جیسے سر نے کہا کہ آپ سب کے یہ علم میں ہے یہ چیز کہ ہمارا ایک بڑا ایک دھرنا جو ہمارے کیپیٹل جو ہمارا ہے پاکستان کا اسلام آباد اس کے ڈی چونک میں جو ہمارا ہوا تھا جس میں ہمارے جو آل جو پاکستان کے جو ایمپلائیز ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اور جو بربور ادھر انہوں نے اپنی استداد شاہر کی اور مطالبہ اپنا ادھر کیا جس میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جس میں ہمارے گورمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور انہوں نے ہمیں اس چیز کی یقین تحانی کرائی انہوں نے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جہز ہیں اور پچیس پرسنٹ آپ کی جو سیلری ہے اس میں ہم اضافہ کریں گے جس کا انہوں نے بڑے وصوب کے ساتھ اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس چیز کا انہوں نے بات یہ مانی اور ماری اور لیکن بڑے افسوس افسوس کے ساتھ لیکن اس کا جو وفاق کے جو چند میٹ میں ہیں انہیں اس کا ان کی پے میں اضافہ کر دیا گیا پچیس پرسنٹ کے حساب سے لیکن جو ہمارے سبائی جو ہیں انہوں ان کے ساتھ انہوں نے ستیلی ماں جیسا شاید وہ بھی ایسا سلوک نہ کرے جو ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں ابھی یہ ناظرین ہمارے جو پورے پنجاب سے جو ہمارے آل امپلائیز ہیں وہ ادھر کٹھے ہیں اپنے جائز مطالبے کے لیے کوئی ہم نیا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں ہم ناظرین وہی اپنا مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے مانا ہے ہمارے جو اس گورنمنٹ نے انہوں نے مانا ہے اور مانا ہے اور اپنا انہوں نے ایڈمنٹ کیا ہے کہ آپ کے یہ مطالبہ جائز ہے اور آپ کا یہ پچیس پرسنٹ جو آپ کی سیلری ہے اس میں ہم اضافہ کرے گے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے سامنے صرف ایک مطالبہ ہے کہ میربانی آپ کی جو گورنمنٹ ہے ہماری پی ٹی آئی کی وہ میربانی آپ کی جو پچیس پرسنٹ والا جو ہمارا وہ مطالبہ ہے اسلام آباد والا اس پہ وہ اس پہ عمل درامد کیا جائے اور ہماری جو سیلریز ہیں وہ بڑھائی جائیں آپ کو میں بزدار صاحب جو ہمارے ہیں چیف منیسٹر صاحب ہیں اور ہمارے جو پرائیم منیسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور ہمارے جو سیکرٹی ہیں براد راہ صاحب منیسٹر جو ہیں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخل لیں خدارہ ہوش کے ناخل لیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں ایک ایک چیز بتانا چاہوں گا تو مجھے شام ہو جائے گی کہ آپ دیکھیں ایک جو نان ہے ایک روٹی ہے جو اس وقت ایک سات رپیہ کا تھا ابھی یہ بارہ سے پندرہ نفیہ کا مجھ رہے چینی کی بات کریں آپ پہلے ڈبل سے بھی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو خدارہ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا مطالبہ ہے جائز جو آپ نے آرڑی اس کو ایکسپٹ کیا ہے اس پہ عمل درامد کریں اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کٹ جائیں گے مر جائیں گے ہمارا اپنے لیڈرز کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ان کا یہ صبر ہے یہ ہمارا صبر ہے اگر ابھی ہم ادھر سیول سیکریٹ میں مجود ہیں اگر آپ لوگ یہ مطالبہ نہیں مانیں گے تو ہم اسمبلی حال میں جائیں گے ہم کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن ہمارا جو جائز مطالبہ ہے کہ ہم یہاں سے پورا کیے بغیر نہیں اٹھیں گے کسی صورت میں نہیں شکریہ جمیر مانی ہے آپ کے چاہر آپ نے یہ دفتو دنی اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا اور میں عمران خان صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قریب اور غربت سے نجلی سطح پر زندگی گزارنے والا آپ کے دل کے قریب ہے خدارہ ان معاملات کو دیکھیں اور ہم آپ کے ساتھ قاون کے لیے بھی یہ پروف تیار ہے یہ کوئی مخالفت پرائے مخالفت نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی سیاسی عوامل ہے نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کی بیک پر ہے قدارہ ان کے مسائل ہوتی اور ناظرین اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میل آئیٹ کو کیسے دیجئے اور دیکھ لیے سطاہ مہنمونی چاہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ